چودہ اغسط انیس سو سنٹالیس کو پاکستان کے قیام کے صرف تین ماہ بعد ہی آشیاں میں پہلی چنگاری بھڑک اٹھی تھی دس دسمبر چودہ سو سنٹالیس کو زبان کے مسئلے پر ڈھاکہ کے سکولوں اور کالجوں کے طلبہ نے سوبائی سیکٹریٹ کے سامنے بنگالی زبان کو قومی زبان بنانے کے حق میں مظاہرہ کیا تھا یہ لہسانی فسادات کا آغاز تھا جس نے پاکستان کی وحدت میں پہلی دڑھارڈ ڈال دی تھی قیام پاکستان کے حق میں ستانوے فیصد ووڈ دینے والے بنگالی اپنی زبان اور قوم پرستی کے متعلق انتہائی حساس تھے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں تھے جبکہ پاکستان کے عرباب اختیار بنگالی عوام کے مزاج کو سمجھنے میں بری طرح سے ناکام رہے تھے اور زمینی حقائق کو نظرانداز کرتے ہوئے بدستور نظریہ پاکستان کے سراب میں گم تھے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں بطور گورنر جنرل اپنے اکلوتے دورہ مشرقی پاکستان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح بیان دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہی ہوگی یہی بیان جب انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے دورایا تھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور جن نوجوان طالب انہوں نے یہ ہنگامہ کیا تھا ان میں بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کا نام بھی تھا اس سے قبل مرکزی حکومت 25 فروری 1948 کو اردو ہی کو اکلوتی قومی زبان بنانے کا اعلان کر چکی تھی اور وزیر آزم لیاکت علی خان کے باقول صرف اردو ہی مغربی اور مشرقی پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے 23 مارچ 1940 کے دن قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے متنازہ بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا گورنر جنرل کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ ملک کی سرکاری زبان کون سی ہوگی یہ فیصلہ عوام کریں گے یاد رہے کہ قائد آزم کی دھاکہ آمد اور بنگالی کو قومی زبان نہ بنانے پر بطور احتجاج 11 مارچ 1948 کو مشرقی پاکستان میں عام ہرتال کی گئی تھی لیکن قائد آزم نے 28 مارچ 1948 کو ایک بار پھر ریڈیو پر یہی بیان دورایا تھا کہ اردو ہی پاکستان کی واحد قومی زبان ہوگی اس سے قبل 24 مارچ 1948 کو قائد آزم ڈھاکہ یونیورسٹی میں اپنے بیان کی یہ وضاحت بھی گتے چکے تھے صوبائی سطح پر مقامی زبان کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن قومی سطح پر صرف اردو ہی رابطہ زبان ہو سکتی ہے لیکن ان کی یہ مناسب وضاحت بھی بنگالیوں کو مطمئن نہ کر سکی تھی اور بنگالی زبان کی تحریک زور شور سے جاری تھی جنوری انیس سو باون میں اس وقت کے بنگالی نزاد وزیر آزم پاکستان خواجہ نظام الدین کے اسرار پر کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہی ہوگی جلتی پر تیل ثابت ہوا اور بطور احتجاج دھاکہ میں 21 فروری انیس سو باون کو عام ہرتال کی گئی تھی جس کے دوران مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے متعدد طلبات جانبھاک ہو گئے تھے بنگالی زبان کی تحریک کو شہید مل گئے تھے لیکن مغربی پاکستان میں انہیں شر پسند سماج دشمن اناثر اور غدار کہا گیا تھا اب بنگالیوں کے ہیرو مغربی پاکستان کے غدار تھے اور یہ محاذ آرائی شدید تر ہو گئی تھی جس کا عمل مظاہرہ یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ سے بغاوت کرنے والی عوامی لیگ نے اپنا نام بطور احتجاج عوامی مسلم لیگ سے صرف عوامی لیگ کر دیا تھا اور قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل حق نے اپنی الگ سیاسی پارٹی مزدور کسان پاسٹی بنا ڈالی تھی جن کے اتحاد نے 1954 کے صوبائی انتخابات میں جبتو فرنڈ کے نام سے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی کہ مشرقی پاکستان سے پاکستان کی خالق حکمران جماعت مسلم لیگ کا صفایہ ہو گیا تھا جس میں پاکستان کے خیرخوا بنگالی لیڈر نور الامین بھی انتخابات میں بری طرح سے ہار گئے تھے یہ مغربی پاکستان کی آقوت نااندیش پالیسی سازوں کے لیے بہت بڑی وارننگ تھی لیکن نوشہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت کسی میں نہ تھی بنگالی زبان کی اس تحریک کو اس وقت فیصلہ کن کامیابی ملی تھی جب 19 اپریل 1954 کو ایک اور بنگالی نزاد وزیراعظم محمد علی بغرا کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بنگالی بھی پاکستان کی دوسری قومی زبان ہوگی اس فیصلے پر بطور احتجاج کراچی میں بابا اردو مولوی عبدالحق کی قیادت میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے بہت بڑا مظہرہ کیا تھا جو ایک انتہائی غیر دانشمندانہ فیل تھا کابینہ کے اس فیصلے کی حمایت کرنے والوں کو غدار قرار دیا گیا تھا اور کراچی کے اردو میڈیا نے طوفانِ بدتمیزی کی حد کر دی تھی 21 فروری 1952 کے دن بنگالی زبان کی تحریک کے دوران حلاق ہونے والے شہدہ کی یاد میں 21 فروری 1963 کو ڈھاکہ میں شہید منار کا احتجاج کیا گیا تھا آزادی سے قبل جولائی 1947 ہی میں ایک بنگالی فلوسفر اور ماہر تعلیم نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کی قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے کیونکہ کسی بھی ملک کی اکثریتی زبان ہی اس کی قومی زبان ہوتی ہے جیسا کہ بھارت میں ہندی سب سے بڑی زبان تھی لیکن اردو پاکستان کے کسی بھی خطہ میں بولی جانے والی زبان نہیں تھی بدقسمتی سے یہ اہمکانہ بنگالی نکتہ نظر بھی اردو نکتہ نظر سے مختلف نہیں تھا اور نہ ہی پاکستان جیسے کثیر لسانی مملکت کے لیے قابل عمل حل تھا زبان کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ تھا جس کا کوئی حل نہ ہوتا ایک جمہوری سوچ پیدا ہو جاتی تو اپنے پروڑوسی ملک بھارت کی طرح ایک کثیر لسانی ملک بہ آسانی چلایا جا سکتا تھا بھارت میں انگلیش اور ہندی سرکاری زبانیں ہیں لیکن ان کے علاوہ بارس دیگر بڑی زبانوں کو بھی سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے اور ہر صوبے کی اپنی اپنی زبان ہے اب ظاہر ہے کہ رابطہ زبان تو ایک ہی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں عام افراد کے لیے اردو ہی ہو سکتی تھی جس سے برسگیر کے مسلمانوں کو جذباتی لگاؤ رہا ہے بنگالیوں کو بھی باقی پاکستان سے رابطے کے لیے بنگالی کے علاوہ کوئی دوسری زبان درکار تھی اور وہ صرف اردو ہی ہو سکتی تھی کیونکہ باقی ملک بنگالی تو نہیں بول سکتا تھا اور نہ اس کا کوئی جواز بنتا تھا موسیقی موسیقی